محرم کے موقع پر مسلم سماج کے لوگوں نے گمگین ماحول میں ستارگن شہر میں تازیہ نکالی اور پیغمبر محمد صاحب کے نواسے حجرت حسین حجرت حسن کو یاد کیا شہر میں تازیہ نکالنے کے دوران پلیس پساشن سرکشہ کی درستی سے موجود رہا تاکہ کوئی بھی انہونی نہ گھٹ سکے مسلم دھرمگرو نے کہا ہے کہ اسلامی مانتاؤں کے مطابق چودہ سال پہلے کربلا کی جنگ میں پیغمبر محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے بہتر ساتھی شہید ہوئے تھے یہ جنگ ایراک کے کربلا میں ہوئی تھی جنگ میں امام حسین اور ان کے پریوار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا تھا اس لئے محرم ماں میں سبیلے لگائی جاتی ہے پانی پلائے جاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اسلامی مانتاؤں کے مطابق کربلا کے لڑائی میں امام حسین نے انسانیت کو بچایا تھا اس لئے محرم کو انسانیت کا مہینہ مانا جاتا ہے آج کی نینی پرائی بزرگوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہ جو حسین پاک نے اپنے اور اپنے بچوں کو جو اللہ کی راہ میں قربان کیا حق و صداقت کے لیے یہ کوئی جڑائی کسی اور کوئی ہندو مسلمیاں سے کسائی یا کوئی اس طرح کے نیچی بلکہ یہ آپ سے جنگ چی حق و باطل کی تو حسین پاک نے اپنے اور اپنے بچوں کو قربان کیا حق کے خاطر یعنی یزید کہتا تھا کہ باطل کا پرچام لہ رہا ہے حسین کہتے تھے کہ حق کا پرچام لہ رہا ہے تو حسین نے سب کوئی اپنے نانا کے امت کے لیے اور ایک امن و شامچی کے لیے امن و سکون کے لیے تاکہ اگر یزید ہوتا تو آتب واد ہوتا یزید ہوتا تو گرواد ہوتا یزید ہوتا جھگڑے اور فساد ہوتا اس لئے نبی کے لال نے اپنوں کو اور اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے دیش کو بچایا اور ساری امتیں مسلمہ کو بچایا حضرت حسین پاک نے جو اپنی جانے دی ہیں آج پورے ہندوستان میں پورے بھارت کے تمام جو سنی لوگ ہیں جو حسینی لوگ ہیں آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یادگار ان تاجیہ کی شکل میں مناتے ہیں ہر جگہ کہیں علم کی شکل میں کہیں تاجیہ کی شکل میں یہ اٹھاتے ہیں اور ان کی یادگار مناتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں تاکہ حسین نے حق کے لیے اپنی جان دی تھی اپنے دیش کے لیے اپنی جان دی تھی اس لیے جو مسلمان حسینی ہوگا نہ اپنے نبی کا غدار ہوگا اور جو حسینی ہوگا حسینی وفادار ہوگا تو اپنے دیش ملکہ ہندوستان کا وفادار ہوگا آہ بیک رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز تاکہ موسیقی